علامہ اقبال کی جو نظم معروف حضرت فاتمتظارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو میں نے اس کا منظوم ترجمہ کیا پاکستان کے دینی مسادق میری ایک کتاب ہے جس میں مختلف جو اس پاکستان میں جو مذہبی اسلامی مقاتب فکر ہیں ان کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے ایک میری کتاب ہے اس کو آپ ایک لحاظ عرفانی کتاب کہہ سکتے ہیں جو لیخہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک وہ قرآن حکیم ہی کی میں نے اسی سورہ یوسف کے مطالعہ سے وہاں سے نکات اور اشارے جو موجود ہیں اس کو بنیاد بنایا ہے تراجم میں ایک اہم کتاب ہے ہماری اور بھی کئی کتابیں ایک تاریخ یاکوبی بھی ہے جو تقریباً پچاس سال پہلے تاریخ تبری سے لکھی گئی ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میری خوش نصیبی ہے کہ ساکیب اکبر صاحب میرے ساتھ موجود ہے کنانچی میں کچھ سال پہلے جو فرقہ واریت کا جو محول تھا اس محول میں جو ہے وہ میری ایک کتاب کے اوپر نظر پڑی کتاب یہ ہے کہ پاکستان کے دینی مسالے یہ ساکیب اکبر صاحب کی اتحاد بیل مسلمین کے اوپر ایک بہترین کتاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساکیب اکبر ہوں بس ایک طالب علم ہوں لکھنے پڑھنے کی ایک ایسے زندگی میں ایک آرزو تھی اور اسی آرزو کے ساتھ زندگی ہوں یہی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ایک طالب علم کی حیثیت سے اٹھائے اور قبول کرے کتاب میں خیال یہ ہے کہ مجھے کتاب خانی کا دوست کتاب خانی کا جو شوق ہے وہ بہت ہی ارلی ایج میں پیدا ہو گیا تھا تو بس پھر جب کتاب خانی کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ لکھنے لکھانے کی طرف بھی آ جاتا ہے اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں شیر بھی کہہ سکتا ہوں شیر کہنے کا بھی شوق پیدا ہو گئی تو پھر بس پہلی جو باقاعدہ کتاب میری آئی ہے وہ قرآن حکیم سے مطلق ہے یعنی اس کی مسئولیت اور عدم تحریک پر ایک کتاب میں نے دکھی علامہ شہید عارف حسین حسینی رحمت اللہ علیہ اس کا مقدمہ ان کا لکھا ہوا تقریز ان کی لکھی بھی ہے اسی طرح اس زمانے میں علامہ صحیح ساجد علی نقوی صاحب اس تنظیم کے سینے نائب شدر ہوتے تھے ان کی تقریز اس پر لکھی بھی ہے اس کا نام ہے قرآن ہمارا عقیدہ تو اس میں میں نے دو اس کے حصے ہیں ایک میں میں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی اور اس سلسلے میں احادیث وغیرہ سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے اور خاص طور پر شیعہ علماء نے جو عدم تحریف پر باتیں کی ہیں نامور بزرگ شیعہ علماء نے شیخ صدوق سے لے کے یہاں دا وہ زمانے میں امام خمینی تھے تو دوسرا چپٹر ہے اس کا جمع آوری کے بارے میں میں نے بتایا کہ قرآن کی یہ جو موجودہ شکل ہے اس کی تدوین اور جمع جس جو علم شریف سے شروع ہو کے بن ناس تک ہے یہ بھی نبی پاک کے زمانے میں تدوین اس کی ہو چکی تھی تو پھر اس پہ جو اور سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کی پیریفری میں اس کو بھی میں نے ڈیل کیا تو اس لحاظ سے میں نے یہ بھی اس میں ثابت کیا کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی اور یہ بھی ثابت کیا کہ اس کی کمپائلیشن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی اور ان کی نگرانی میں ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے مطابق ہوئی تو یہاں سے میں نے اپنا لکھنے لکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا میں نے بہت ساری کتابوں کی کمپائلیشن میں حصہ لیا میں نے بہت ساری کتابوں کی ترجمے کی طرف میں آ گیا ایڈیٹنگ کی طرف آ گیا میں رضاکار گفت روزہ تھا اس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرتا رہا تو اس لحاظ سے یعنی اس طرح یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ چلتا رہا مولانا صحیح صحبی صاحب نے تفسیر نمونہ کا ترجمہ شروع کیا تو مجھے انہوں نے اپنے معاون کے طور پر منتخف کیا میں نے سٹی انڈرین پلاننگ میں بی ایس سی کی ہوئی تھی انجنئنگ اسٹری لاہور سے تو میں جاب کرتا تھا سیڈیے میں اسلام آباد کیپٹل میں تو مولانا نے ایک دن پون کر کے مجھے کہا کہ آپ لاہور آ جائیں آپ کے ذوق کا کام ہے تو میں نے اگلے دن ریزائن کر دیا تو یہ پھر ہم نے بنیاد رکھی اس کی مصباح القرآن کی بنیاد رکھی اسی زمانے میں میں اس کا ایڈیٹر بھی ہوا اس کا رضاکار کا اور مولانا ترجمہ کرتے تو میں اس کو ری رائٹ کرتا تھا کیونکہ زبان و بیان پر ان کو میرا اعتماد تھا فارسی کا بھی ذوق شوق مجھے تھا تو ابھی شاہ ایران کا آخری دور تھا تو میں نے فارسی سیکھ لی تھی خانہ فرنگ لاہور سے تو اس سمیں پہلا کام میں نے یہ کیا کہ علامہ اقبال کی جو نظم معروف حضرت فاتمتزارہ سلام اللہ علیہ حق کے بارے میں تو میں نے اس کا منظوم ترجمہ کیا تو وہاں سے میں پھر تو میرا فارسی ذوق بھی تھا تو وہ چونکہ اصل تفسیر نمونہ فارسی میں تھی پھر اس کو ری رائٹ کرنا میرے لئے آسان تھا تو بہت بڑا کام میں نے اس دوران کر لیا پھر میرے دل میں آیا کہ مجھے خود اس قابل ہونا چاہیے جو کام مولانا کرتے ہیں تو میں پھر ایران چلا گیا پھر وہاں بھی یہ کام کرتا رہا مولانا فوت ہو گئے تو جن کتابوں کا ترجمہ انہوں نے شروع کیا ہوا تھا مجھے کام باقی تھا میں نے پھر وہاں رہ کے اس کو مکمل کیا پیام میں قرآن انہوں نے شروع کیا پھر میں نے وہاں ایک ٹیم بنائی مترجمین کی تو مل کے ہم کام کرتے تھے امام خمینی کی بہت ساری کتابوں کے ہم نے ترجمہ کیا امام خمینی پر جتنی برے صغیر میں یہ اردو شاعری کی گئی ہے وہ سب کو کمپائل کیا وہ پیر جمران کے نام سے چھپی بھی ہے حج پر جو امام خمینی کے اقوال فرمدات ہیں اس کے ترجمے میں میرا حصہ ہے امام خمینی کی جو تحریر و وسیلہ ہے اس کے ترجمے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے اس کے لیے ابتدائی کام جو میں نے کیا بہدت اسلامی پر امام خمینی کے جو افکار ہیں وہ جمع ہوئے تھے اس کا زیادہ ترجمہ میں نے کیا چھپی بھی ہے پھر اس کو چھاپ رہیں حضرت آیت اللہ ابراہیم آمینی افوت کر گئے اللہ تعالیٰ مکرامت کرے ان کی آئین تربیت ہے اس کا میں نے ترجمہ کیا استاد متحریکی متعدد کتابوں کا میں نے ترجمہ کیا ان کی ایک پونزدہ گفتار ہے تو میں پاکستان آکے ترجمہ کیا لیکن وہاں پر میں نے فطرت جو ان کی کتاب ہے اس کا ترجمہ کیا چھپی بھی ہے اسی طرح سے ایک ان کی کتاب ہے عرفان حافظ تماشا گئے راگ اس کا بھی میں نے ترجمہ کیا ان کی خطبہ اور خطابہ کے عنوان پر ومیمبر دو ان کے لیکچرز ہیں اس کا میں نے ترجمہ کیا آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب بلایت در قرآن اس کا میں نے ترجمہ کیا تو اس طرح سے یعنی ترجمہ کی دنیا میں بہت میری کنٹیبیوشن ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے میں نے ہر ترجمہ کرتے ہوئے کسی ایک اور پاکستانی کو وہاں شریک کر لیا تو اس طرح سے ایک پوری ٹیم تیار ہو گئی جو ترجمہ کی دنیا میں بھر بعد میں ہر ایک میں جو کر سکتا تھا انہوں نے بہت سارے تراجم کیے پاکستان میں انڈیا میں باقی دنیا میں تو ایک ٹیم ہے پوری کے پوری اس لحاظ سے پھر لکھنے لکھانے کا عمل پاکستان میں بھی آکے شروع کیا نائنٹی فائیو میں ہم آگئے یہاں پہ تو ایک ادارہ علمی تحقیقاتی قائم کیا خوت اکیڈمی کے نام سے پھر یہی اس میں بنیادی کام ہمارا یہ تھا ریسرچ اور اینٹیڈ ہم کام کرتے ہیں اور الحمدللہ بہت ساری کتابیں میں نے لکھی ہیں اور بڑی مقبول ہوئی ہیں پاکستان کے دینی مسادق میں یہ ایک کتاب ہے جس میں مختلف جو اس پاکستان میں جو مذہبی اسلامی مقاتب فکر ہیں ان کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے اس پہ ہر مقتب فکر کے جید علماء کی توسیقات اس میں لگی میں تیسرا ایڈیشن اس کا چھپ چکا ہے اس کی بنیاد پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے پاکستان میں جو لوگ اس وقت بھی مسالک یا مذہب پہ کام کرتے ہیں اس کے لیے ایک بنیادی سورس بن گئی ہے وہ کتاب اسی طرح سے امت اسلامیہ کی شیرازہ بندی ایک میری کتاب ہے وہ بھی اسی امت کے اتحاد کے حوالے سے ایک بڑی مفید کتاب ہے ایک میری کتاب ہے اس کو آپ ایک لحاظ عرفانی کتاب کہہ سکتے ہیں جو لیخہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک وہ قرآن حکیمی کی میں نے اسی سورہ یوسف کے مطالعہ سے وہاں سے نکات اور اشارے جو موجود ہیں اس کو بنیاد بنایا ہے اور عرفہ کا جو نظریہ ہے کہ یہ عشق مجازی تو ایک طرح سے یہ کہتے ہیں فتیلے کو آگ لگانے کے لیے تاکہ انسان جو ہے وہ آخر کار یعنی جمال مطلق اور کمال مطلق کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے تو کتاب وہ اس موضوع کو ڈیل کرتی ہے میں ترکی گیا تھا تو ترکی میں حدیث کی جدید تدوین پہ کام ہو رہا تھا اس کو میں نے مطالعہ کیا اس پروجیکٹ کو مطارف کروانے کے لیے اور حدیث پہ جو اپنا بھی مطلع نظر بیان کرنے کے لیے ایک کتاب میں نے اس حوالے سے بھی لکھی وہ بڑی یعنی مقبول ہوئی ہے اسی طرح سے امام حسین و کربلا چند اہل سنت اکابر کی نظر میں وہ بڑی اہم کتاب ہے اس لحاظ سے تاکہ پتا چلے لوگوں کو کہ امام حسین کسی ایک فرقے کی میراس یا جائدات نہیں ہے کسی ایک کی جارہداری نہیں یہ سب جو بھی نبی کے ماننے والے ان سے پیار کرتے ہیں تو میں نے بڑے نامبر جید علماء جو بڑے صغیر کے ہیں مختلف اہل سنت مقاطبے فکر کے ان کے امام حسین کے بارے میں ان کے کتابوں کا تعارف کر آیا ان کے افکار ایک چپٹر اس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کے بارے میں ہے اس لحاظ سے اہم کتاب ہے کہ مسلمانوں کو جوڑنے میں اور قریب لانے میں جو ہے وہ ایک بڑا اہم سنگ مل جو ہے وہ تیہ کرتی ہے اور مسلمان یہ بتاتی ہے کہ اہل بیت ہمارے مشترکات میں سے ہے جیسے قرآن ہمارے مشترکات میں سے ہے ایک کتاب ہے میری جو اس وقت جو لوگ دین کے بارے میں آج کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں اس کے اقلی پہل اسے سوال کرتے ہیں تو وہ میری کتاب ہے اسلام ایک زاویہ نگا اس میں اقائد وغیرہ اس طرح کی بیسیں اسی طرح جو اور اسلام کے بارے میں اجتہاد کے بارے میں اور وحی کے بارے میں اور اس طرح صرف دیگر جو آج کے انٹلیکچولز اور پڑے لکھے لوگ جو دین کے بارے میں سوالات کرتے ہیں اس پر میری کتاب ہے محاصر مذہبیات کے نام سے دعاوں پر میری ایک کتاب ہے جو اصل میں ڈسکیشن ہے ہمارے ایک ساتھی مفتی حمز عباد صاحب ان کے ساتھ ایک ٹی وی چینل پہ وہ ہے رمضان شریف میں جو ہن حضرت صلی اللہ اللہ صلی اللہ کی دعائیں ہیں ہر روز کی ایک دعا تو اس کی ترجمہ ہے منظوم ترجمہ بھی منصور ترجمہ بھی ہے پھر اس کے مفاہیم پر بڑی زبردست بحث ہے وہ کتاب بھی چھپ گئی ہے نبی مہربان کی مناجات رمضان کے نام سے اسی طرح سے اور بھی کئی کتابیں ہیں میری شاعری کی ایک کتاب ہے نغمہ یقین کے نام سے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ناتیں کہی گئی ہیں قرآن حکیم کے بارے میں نظمیں ہیں آہل البیت کے بارے میں نظمیں ہیں اور پھر اس کے بعد ایک اور میری غزل اور نظم کی ایک کتاب ہے شاعری کی وہ بھی چھپ گئی ہے اس طرح سے مختلف حوالوں سے ہم کام کرتے رہتے ہیں سائیٹی کو آج کی زبان میں لٹریچر درکار ہے اس کو مہیا کرنے میں ہمیں اپنا شعوری کردار ادا کرنا چاہیے ہمارا ایک ادارہ ہے جیسے وہ تھا اکیڈمی تو اس کے بعد ہمیں ضرور پڑی کہ ہم ایک وسیطر نسبتا نام رکھیں تاکہ ہم تمام شعبوں میں اس کے نام سے ادارہ بنایا پاکستان میں جانا پہچان تراجم میں ایک اہم کتاب ہے ہماری اور بھی کئی کتابیں ایک تاریخ یاکوبی بھی ہے جو تقریبا پچاس سال پہلے تاریخ تبری سے لکھی گئی ہے یعنی تاریخ لکھنے کا ایک دھنگ اور آہنگ کی ایک انہوں میں یا کم میں یا لبنان میں تو ان کو سامنے رکھ کے میں اس کا ترجمہ کیا ہے اس کے جہاں ضروری سمجھے اس کے ہواشی لکھے ہیں تو اس طرح سے یہ سلطلہ جاری رہتا ہے اور بھی ہمارے ادارے میں ساتھی ہیں مہت ققین ہیں اپنا کام کرتے رہتے ہیں اثر حاضر کے جو کرنٹ افیرز اور اشیوز ہیں اس پر بھی ہم لکھتے ہیں اس پر بھی کمپائیلیشنز ہونی ہیں لیکن یہ کہ پاکستان پر لکھتے ہیں باقی عالم اسلام پر لکھتے ہیں اور دنیا میں جو پیش رفت ہوتی ہے اس کا بھی انیلیسزم کرتے رہتے ہیں یہ ہے ہمارا مختصر سا تعارف اور ہمارا مختصر سا کام اللہ کی بارگاہ میں دعائے کہ وہ اسے اپنی جناب سے اپنی رحمت واسعہ سے قبول و مندول فرمائے